ہلو دوستو بود بود سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر میں ہوں سریندر اور دوستو آج دن کرنے والے ہیں اپنے ہنوانگڑ کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہاں پر میں نے راجستان دن کے روپ میں سبھی جلو کو پڑھایا ہے مطلب ایک شنکلہ چل رہی ہے جس میں آج نمبر ہے ہنوانگڑ کا اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سمباگ ویستہ کس پرکار سے لاغو ہوئی تھی کب سمباگ ویستہ بند کر دی کب واپس چالو کر دیتی تو دوستو ایک بار جو پلیلیسٹ ہے وہاں پر جا کر دیکھ لیجئے گا آج شروع کرتے ہیں ہنوانگڑ تو دوستو ہنوانگڑ میں ویسے اس میں آپ پڑھنے والے ہیں یہاں کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 67.1 تو یہ تھوڑا سا دھیان رکھ سکتے ہو اگر آپ ہنوانگڑ کے رہنے والے ہو تو جرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا دیجئے کچھ پوچھ نہ ہے تو آپ اب جرور نیچے پوچھ لیجئے اس کا جواب دیا جائے گا لنگا انوپاعت کے بارے میں بات کریں تو دوستو دوستو نو سو چھے ہے نائن جیرو مدلو نو سو چھے نو سو چھے نیاں کا لنگا انوپاعت ہے ایک ہزار جو پورو سے ان پر نو سو چھے مئل آئے ہیں تو ایمپورٹنٹ کیا کیا چیزیں دیکھیں گے دوستو ہاں دیکھیں گے گوگا میڈی کے بارے میں بھٹ نیر کلا کالی بانگا کہاں پر پیچھڑا ہے کہاں پر اوال ہے جو نہر ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے نوہر جو تصریلے وہاں پر ہے یہ کالی بانگا کے بارے میں دیکھیں گے دوستو میں آپ کو نقصہ کی سائتہ سے ساری لوکیشن بتاؤں گا کہاں پر ہنوانگڑے کہاں پر وہ کس کس جلو سے ٹچ ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے نا اچھا رہ سکے کس کا پڑھنے کا کس پرکار سے یہ دوسرے راجیوں کو ٹچ کرتا ہے تو دوستو اس والے نقصہ میں بتاؤں گا میں آپ کو ہنوانگڑ کے بارے میں یہ ہے ہنوانگڑ دوستو ہنوانگڑ یا سورتگڑ یہ سری گنگانگڑ میں ہے یہاں پر اس کو راجے ٹچ کرتے ہیں پنجاب پنجاب والا ایریا اس کو ٹچ کرتا ہے یہ نوہر تحصیل ہے دوستو یا بھادراہ ہے اور آس پاس کے جو جلے ہیں ان کے بارے میں دیکھ سکتے ہو جن جنو پر یہاں اس پر اتا بڑیا کلیر نہیں دیکھائی دے رہا میں اس میں بتاتا ہوں دوستو آپ کو یہاں پر بھی یہ پرانا نقصہ ہوگا اس وجہ سے ہنوانگڑ کا لوکیشن یہاں پر نہیں دیکھا رکھا ہے ٹھیک ہے تو ہنوانگڑ ہے دوستو یہاں پر یہ جو سیرسہ والا ریزن ہے یہ ٹچ کرتا ہے آس پاس کے جو جلے ہیں سری گنگانگار اس کو ٹچ کرتا ہے چورو کرتا ہے دوستو بکانیر اس کو ٹچ کرتا ہے تو دوستو یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو اس نقصے میں کہ آپ کو نقصہ کس پرکار ڈھیڑ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ ایک جلہ پکڑ لیجئے اگر راجستان کا نقصہ آپ کو اچھے سے نہیں آتا ہے تو ایک جلہ پکڑ لیجئے ایک جلہ پکڑ ہوگی جس سے کیا ہوگا دوستو میں آپ کو یہاں پر جیسے اپن پالی پکڑ لیا اب پالی کے آس پاس کے جلے آس پاس کے جلے ٹچ کرتے ہیں اس کو ان کے بارے میں دیکھو گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آس پاس کی کون سے جلے سب سے زیادہ جلے اس کو ٹچ کرتے ہیں پالی کو ناغور ایک ہو گیا دوسرا آج میر تیسرا بھیل وارا چوتا اودے پور پھر سیروئی پھر جالور چھٹوا ساتوا بار میر آٹوا جودھ پور یعنی کہ آٹھ جلے ٹچ کرتے ہیں تو یہ پتہ رہے گا کہ پالی کے آس پاس والے کتنے جلے ہیں اسی پرکار جو بھی جلہ پڑھو گے آپ تو اس کے آجو باجو کے جلے ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو حنوان گڑھیں یہاں پر ہی یہاں پر بھی ایک جو ہڑا پسنس کرتی ہے اس کے ٹائم کا ایک نگر رہا تھا دوستو اس والے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ را کالی بنگا بہت ہی امپورٹینٹ ہے سروسطی یا گھگر ندی کے کنارے پر تھا اس سمیں پر جو سبھی سبیتائیں جنمی تو وہ کہاں پر ندیوں کے کنارے پر راوی پر ہر اپا نگر تھا اور جو ست لج ہے اندرس پہ سندو پہ سندو پہ کونسا نگر تھا دوستو یہاں پر یہ بتا دوں میں آپ کو سندو پر جو نگر تھا وہ ہے مہن جو داروں مہن جو داروں یہاں پر سندو جو ندی ہے اس کے کنارے پر تھا پر اپن راجستان کا دین کر رہے ہیں تو اپن تو یہاں پر کالی بنگا کے بارے میں ہی دیکھ لیتے ہیں کالی بنگا دوستو ہڑپا ہڑپا سنس کرتی کا ایک نگر تھا پر ہڑپا سے بھی پرانا نگر بتایا جاتا تھا ہڑپا سے بھی پرانا نگر بتایا جاتا تھا یہاں سے دوستو ایک ندی نکلتی ہے جس کے بولتے ہیں گھگر ندی جس کا پانی کہیں باہر تو راجستان میں بلوپت ہو جاتا ہے پر زیادہ بارش ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو اس کا پانی پاکستان تک پہنچ جاتا ہے ہریانہ سے اس کا ادبہ ہوئے ہمالے کی پاہڑیوں سے ویسے سی والک جو پاہڑیاں ہیں سی والک کی جو پاہڑیاں ہیں وہاں سے اس کا ادوشتل مانا جاتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں دوستو یہاں پر حکرا بھی بولتے ہیں حکرا حکرا اور نالی بھی بولتے ہیں نالی دوستو نالی کے بارے میں بتا دوں میں آپ کو نالی ایک تو چھوٹی ندی کو بھی بولتے ہیں اور نالی ایک نسل بھی ہے نالی ایک نشل بھی ہے کس کی بھیڑ کی اور جو نالی نسل کی بھیڑ ہے اس کا پرزنان کے اندر بھی ہنمانگڑ پر ہی ہے ہنمانگڑ میں ہی ہے دوستو ایک چیز اور بتا دوں جو ہرید گرین ڈیولیشن ہوئی تھی ہرید کرانتی ہرید گرین ڈیولیشن جو ہرید کرانتی تھی ہرید کرانتی ہرید کرانتی تو دوستو یہاں پر راجستان کے کیول ماتر دو جیلے تھے جن کو سب سے ادھیک فائدہ ملاتا وہ تھے سری گنگانگر اور ہنمانگڑ تو یہاں پر آج بھی پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے کسی کی بھی دیکھ لیجی آپ سرشوں گیون چانوال سبھی کی جو پیداوار ہے بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اپس آ جاتے ہیں اپنا جو لیکچر اپنے شروع کیا تھا وہاں سے کیونکہ سسٹم اٹھگنگ سے پڑھیں گے تو زیادہ اچھے سی سمجھ میں آئے گا سب سے پہلے ہمیں دیکھ لیتے ہیں گوگا میڑی کے بارے میں دوستو گوگا میڑی میں کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو جب بھی گوگا میڑی کا نام آئے گا تو ایک لوگ دیوتا آپ کے جہن میں آجانا چاہیے ایک لوگ دیوتا آپ کے جہن میں آجانا چاہیے گوگا جی کون سے گوگا جی گوگا جی پنچ پیر میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ کمنٹ بکس میں آپ کو بتانا ہے یہ پنچ پیر جو پنچ پیر تھے پنچ دیوتا تھے پانچ دیوتا تھے راجستان میں جو سب سے ادھیک پوجھے جاتے ہیں لوگ دیوتا پنچ پیر میں ان کا نام آتا ہے یا نہیں آتا ہے ٹھیک ہے وہ بتانا ہے آپ کو اب گوگا جی کی سمادھی کہاں پر ہے نوہر تحصیل ہے وہاں پر گوگا جی کی سمادھی ہے دوستو لوگ دیوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہندو اور مسلم دونوں سمپردائیوں میں پوچھے جاتے ہیں دونوں سمپردائیوں میں پوچھے جاتے ہیں یعنی کہ ان کو ہندو بھی پوچھتے ہیں اور مسلم بھی پوچھتے ہیں تو مسلم ان کو پیر بولتے ہیں پیر نام سے پکار دیں کونس ہے پیر کائم کائم کھانی کائم کھانی جو سمودھائی ہے مسلم ورگ میں وہ ان کو اپنا ونسج مانتا ہے دوستو کائم کھانی جو ونس ہے مسلم سماج کا وہ ان کو اپنا ونسج مانتا ہے اور پیر کے روپ میں ان کی پوجا کرتے ہیں تو یہ تنی اسی ہی باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے دوسری بات گوگا میڑی میں دوستو ایک پسو میلا بھی لگتا ہے یہ بہت بہت بھرمز ہے یہاں پر مسلم کب لگتا ہے یہ بھی بتا دوں میں آپ کو دوستو بھادرپدکرشر نومی کو بھادرپدکرشن نومی کو یہاں پر میلا لگتا ہے پسو میلا گوگا میری میں ٹھیک ہے سب سے ادھک پسو میلا کہاں لگتے ہیں اگر ایسا کیوشن پوچھا جائے تو آپ کو بتانے ہیں دوستو ناغور میں ناغور میں سب سے ادھک پسو میلے لگتے ہیں ڈسکے بعد دوستو یہ جیلہ شروع تھی ہیrier سٹارٹنگ سے ہی تھا نہیں بلکل نہیں یہ سٹارٹنگ سے ہی جیلا نہیں ہی تھا اس کو گنگا نگر سے الگ کر کے بنایا تھا گنگا نگر سے کیا بھارت آ جا ہوا اور راجستان کا گھٹن ہوا تب اس کو بنا دیا تھا جی بلکل نہیں بنایا تھا تب اس کو بنایا ہے دوستو ابھی حالی میں یعنی کہ تھوڑے دن پہلے 12 جولائی 1994 میں یہ جیلا بنایا تھا سری گنگا نگر سے الگ کر کے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے یہ 31 نمبر کا جیلا تھا راجستان کے 31 نمبر کا جیلا تھا ٹھیک ہے یہ چیز یہ آپ کو یاد رکھنی ہے 31 نمبر کا یہ جیلا تھا گنگا نگر سے الگ ہوا تھا یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی گئے ہوگی بٹ نیر کا قلعہ دوستو بہت فہمہ سا ہے بٹ نیر کا قلعہ بٹ نیر بٹ نیر آئی ہے ایس ایک یوٹیوب چینل بھی ہے میرے دوست کا یہ دوستو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہو کیونکہ وہاں پر آئی ایس جیسے اگزام کی تیاری کروائی جاتی ہے اب چلتے آگے بٹ نیر کا قلعہ کیوں پہ ہمہ سے دیکھو اس کو بنائے تھا دوستو بھاٹی بھاٹی راجہ جو جسل میرے کے بھاٹی بھاٹی راجہ بھوپت نے اس کو بنائے تھا بھاٹی راجہ بھوپت نے اس کو بنائے تھا کب بنائے تھا دو سو پنچانو اسوی میں یعنی کی یہ بہت ہی پرانا ہے اٹھارہ سو سال پرانا قلعہ ہے اٹھارہ سو نہیں سترہ سو سال پرانا مان لو یار سترہ سو سال پرانا قلعہ ہے بھٹ نیر کا سروادک آکرمن اوتر کا پرہری بھی کہتے ہیں اس کو اوتر کا پرہری کیونکہ یہاں پر سروادک آکرمن ہوئے ہیں اور آکرمنوں کا کارن کیا ہے دوستو ایدھر ڈلی ڈلی سے ملتان یعنی کی ڈلی سے ملتان جانا جب بھی جاتے ہیں تو یہ رستے میں بیچ میں پڑھتا تھا بیچ میں یہ پڑھتا تھا تو اس کا سامرک جو مہتو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اگر کہیں جو پرمکن اگر ہے تو وہاں کے بیچ میں کوئی قلعہ آتا ہے تو اس کا شامرک مہتو بڑھ جاتا ہے جیسے کہ چٹوڑ کا قلعہ ہے اس کا شامرک مہتو بھی بڑھ جاتا ہے اس میں سب سے ادھیک آکرمن ہوئے ہیں دوستو راستان کی جتنے بھی قلعے تھے ان میں سروادک آکرمن کہاں پر ہوئے ہیں تو بھٹ نیر کے قلعے میں سب سے ادھیک آکرمن ہوئے ہیں اور بہت ہی کم کیا نا کے برابن یہاں پر کوئی بھی اپنا راجستہ پید نہیں کر پایا ہے باہر کا لوگ باہر کے جو لوگ جنہوں نے آکرمن کیا یعنی کی سکسے نہیں ہوتے تھے جیت نہیں پاتے تھے دوستو بھٹ نیر کا قلعہ ہے جو دھان دھان 10 viu عمر result یاً مہ قلعہ خرمینہ کی 예ج کو مرنہا ہے دونوں کوالٹیزی راکھتا ہے جس پر کار اب جو پہاڑی پر بنا ہے وہ پہاڑی درکے لے گا اسی پرکار اس کو دھانے وانس رینی میں رکھتے ہیں تو یہ ٹیکنیکل توڑا سا وارڈ بھی دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو جس کے بعد دیکھیں دوستو کالی بنگا کالی بنگا کے بارے میں نے پہلے بتا دیا کہ ہڑپا سے بھی پراجین نگر ہے کالی بنگا کونسی ندی گھگر ندی کے کنارے صرف ستی ندی کے کنارے پر یہ پراجین سبیتا تھی دوستو ابھی جو شاکشیں ملے ہیں ان میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو سانس کرتی تھی وہ سات ہجار اسی پورو کی تھی ساتچ ہجار اسی پورو کی تھے جو جب پائر کے دن کرتا ہے وہ لویٹا ہیں یا اتیاس کا آ رہے ہیں انہوں نے ابھی ریسرچ شروع کر رکھا ہے اور ریسرچ کر رہے ہیں پر آنے والے ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ یہ سات ہجار اسی پورو کی سبیتا کے روب میں پڑی جائے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کالی بنگا کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہ आप देखते हैं किन सेतर में ये अवल है और किन सेतरों में हर्मानगरजिला पीछेडा हुआ है तो ये दो देखो चावल के उत्पादन में पहले नंबर पर है کپاس کے اتپادن پر کپاس کے اتپادن میں دوستو یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے اور چنہ بویا گیا سیتر بویا گیا سیتر میں چنہ سب سے ادھیک یہیں پر بویا جاتا ہے ہنمارگاڑ چلیے جس کے بعد دوستو اگر بات کریں رای ستلج جو ندی ہے وہاں سے جو بھاگڑا ناغل جو ڈیم ہے وہاں سے ہی اس کو نکالا گیا ہے دوستو اب یہ بتا دوں یہاں چھوڑ دیں اس کو حنوانگڑ اور چورو کو اس سے سیچائے ہوتی ہے کالی بنگا کے بارے میں بتا دیا میں نے آپ کو کالی بنگا کے بارے میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دیا ہے اب دیکھتے ہیں نوہر دوستو یہاں پر نوہر میں کیا ہے ایک گرو دوارہ ہے بہت پرمس گرو دوارہ ہے گرو دوارہ ہے یہ کب کا ہے یہ تھا دوستو یہاں پر بتا دوں میں آپ کو سترہ سو تیس میں اس کو بنائے تھا بنانے کے پیچھے کیا کارنا تھا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو یہ بہت امپورٹینٹ ہے سکھوں کے جو دسوے گرو تھی گرو گوویند سنگھ گرو گوویند سنگھ گرو گوویند سنگھ یہاں پر آئے تھے سترہ سو تیس میں تو ان کے آگمن کے اپلکش میں انہوں نے کیا بنایا یہاں پر گرو دوارہ بنائے تھا ان کے آنے کے اپلکش میں مطلب سترہ ستیس میں وہ یہاں پر آئے تو اسی استان پر اسی استان پر گروہ دوارہ بنایا گیا جو گروہ گوئن سنگھ ہے انہوں نے کھال ساپن کی اسطابنہ کی تھی یہ چیز بھی آپ یاد رکھ سکتے ہو بھانکڑا ناغل پریوجنا بہت ایمپورٹنٹ ہے دوستوں کہیں بار جب بھی اپنے بہت دیسے پریوجنا پڑھیں گے تو سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ جرور کہا جاتا ہے کہ نیرو جی نے اس کو مندر آدھنک مندر کہا تھا تو آدھنک مندر کہا تھا اسی واقعے سے شروعات ہوتی ہے بہت دیشی ہو جنا ہوگی دیکھتے ہیں سروادک سچا ہے اسی سے کی جاتی ہے ست لج ندی پہ کون سی ندی پہ بنایا گیا باندھ ست لج ندی پر ست لج ندی دھیانک نائے پنجاب کے ہوشیار پور نامخستان پر پنجاب کے دوستوں یہاں پر جو اس پرکار باندھ بنایا ہے تو ایدھر کی جو جھیل ہے جہاں پر پانی اکٹھا ہو رہا ہے اس کو بولیں گے گوویند ساگر کیا بولتا ہے گوویند ساگر مین میڈ سب سے بڑی جھیل ہے یہ رٹی پی سیل سب سے بڑی جھیل ہے گوویند ساگر پورے بھارت کی یہ بات بھی دیا نکنی ہے سب سے بڑی جھیل کون سی ہے گوویند ساگر جو کہ ہاتھ سے بنائی ہے اب یہ مین میڈ کیا ہوا جو ست لج ندی ہے دوستو وہاں پر یہ باندھ بنایا گیا تاکہ اس کو پانی کو کنٹرول کیا جا سکے اور پھر یہاں سے نہریں نکالی گئی ہے ٹھیک ہے سب سے موچھا باندھ ہے سب سے موچھا باندھ ہے بھاگڑا ناغر اس کو آدمی منزر کہا گیا اور دوستو راجستان کی یہاں پر اس سے داری ہے پندرہ پوائنٹ دو پرتیسد یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے پندرہ پوائنٹ دو پرتیسد چلیے یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں یہاں پر اس جو بھاگڑا ناغر باندھ پریوجنا ہے اس پر کون کون سے راجے کی حصیداری ہے ایک تو ہے ہریانہ ہریانہ پنجاب اور راجستان ہریانہ پنجاب اور راجستان کی حصیداری ہے ٹھیک ہے راجستان کی حصیداری کتنی ہے پندرہ پوائنٹ دو پرتیسد اور یہاں سے جو ہائیڈرولیکٹرک سے جو بجلی بنتی ہے اس میں بھی راجستان کی حصیداری ہے چلیے اس کے بعد دوستو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا اپنی پریوجنا جو جرمنی کی سائتہ سے بنی بنائی گئی ہے آپ نے پریوجنا مطلب آپ نے پریوجنا میں جو ویتین کیا ہے وہ جرمنی نے کیا ہے اور سبی کے لیے سوچ جل پروائیڈ کروانے کے لیے پینے کی پانی پروائیڈ کروانے کے لیے یہ آپ نے پریوجنا شروع کی تھی پھر اور کیا امپورٹنٹ ہے ہنمانگڑ میں اور ہے یہاں پر بیڑ پرجنن یوں انسندان کے اندر بھی ہے دوستو ہنمانگڑ میں بیڑ پرجنن یوں انسندان کے اندر ہے کونسی بیڑ نالی نسل کی بیڑ جو نالی نسل کی بیڑ ہے ان کا یہاں پر پرجنن ہوتا ہے اور ان پر ریسرچ چلتا رہتا ہے تو دوستو انمانگڑ تو ہو گیا پورا یہاں سے اگر کوئی پیشن آتے ہیں تو آپ لوگ اچھے سے کر پاؤ گے مجھے ایسا لگ رہا ہے پھر بھی کوئی اگر آپ کے مند میں آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو ضرور کمنٹ بوکس میں کر دیجئے گا کمنٹ بوکس میں لگ دیجئے گا اور یہ نقصے کی سائتہ سے آپ دھیرے دھیرے ادھیان کرتے رہیے اور نقصہ آپ کے جہن میں ہونا چاہیے پوری طرح آپ کے مند میں چھپا ہوا ہونا چاہیے تاکہ آپ کوئی بھی سوال کا جواب آسانی سے دے سکو آشاء کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ پھولے چینل سبسکرائب نہیں کیا آئے تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے دوستو ایک بار پلیلیسٹ جرور جا کے دیکھئے ہو سکتا ہے اب لوگوں کے لئے بہت اچھے کنٹینٹ وہاں پر اپلپ دھو اگر آپ کو کوئی بھی کنٹینٹ اچھا لگتا ہے تو جرور چینل سبسکرائب کر لیجئے ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت آبار بہت بہت نیواد ویڈیو دیکھنے کے لئے جے ہن جے بھارت موسیقی